بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچاواز ٹی وی کی ٹیم اس ٹائم موجود ہے ہریپور میں ہم عوامی مسائل پر گفتگو کریں گے ہم جس جگہ پر موجود ہیں اس کو بولتے ہیں رایامہ روڈ رایامہ روڈ کو جانے والا رستہ یہاں کی جو پلی ہے وہ ایک عرصہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جو کہ ٹی ایم او ہریپور کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہے ہریپور تصیل ناظم سمیلہ خان صاحب نے بھی اس پر کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی یہ ساتھ ہی ملے کا گرل سکول ہے اس کے ساتھ ڈی پی او آفس ہے اور ٹی ایم اے ہریپور کا آفس ہے ٹی ایم او ہریپور کی نا اہلی کی وجہ سے یہ ایک عرصہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے یہ پلی جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ یہاں سے گزرنے والے مرد و خواتین اور بچے یہاں سے گزرتے ہوئے یہاں پر جو ہے وہ گر کر زخمی ہوئے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے ہم یہ جانیں گے یہاں سے گزرنے والے لوگوں سے جی یہ روڈ ٹوٹا ہوئے ایک موٹسکلی بگڑتی ہے بچے بگڑتے ہیں ٹوٹل دس بات روی خرچائیں ان کے انتظامیہ سے ہمارے گزرش ہے کہ یہ جگہ صحیح کر دیں سامنے سرکاری دفتری بھی ہے یہاں سے یہ بڑے مصرف جگہ ہے تو ہمارے گزرش ہے سارا حریپور کے عوام کی کہ بھائی یہاں جگہ صحیح کر دیا نیرے میاں بھی موٹسکل بگڑتی ہے بچے بگڑ جاتی ہے کسی کا جان کے خطرے کے باعث بن سکتے ہیں اصیل ناظم کا بھی آفس ہے یہاں پر اور ہم چند ہی فاصلے پر جو ہے وہ واشروم بنائے گئے ہیں جو کہ تیار نہیں کیے گے تھکدار جو ہے دورا کام چھوڑ کر باگ گیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں یہ واشروم تیار نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ گیٹ بھی بلکل نہیں لگائے گے دورا کام چھوڑ کر باگ گیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ لوگ پشاب کر کے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے گندگی پھیل رہی ہے اور ٹی ایم اے آفس والوں کو چاہیے کہ وہ اس پر توجہ دیں موسیقی